اسی موسم بدلتا ہے اس کا اثر ہمارے ساتھ ہمارے پودوں پر بھی دکھائی دیتا ہے جب ہمارے پودوں پر فلاورنگ کا سمیں آتا ہے فل لگنے کا سمیں آتا ہے تب ہی ان پر کیڑوں کو اٹیک کرنا بھی یاد آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گڑھل کا پودا ہے اس پر کافی ساری کلیاں بنی ہوئی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس پودے کو کھات پانی دھوپ مٹی بلکل صحیح مل رہی ہے مگر کیا فیدہ اتنی محنت کا جب آخری میں کلیاں کھلنے کے وقت ہی سارے کیڑوں نے اٹیک کر دیا لیکن آپ کو نراش ہونے کی بلکل جرورت نہیں ہے آج میں لے کر آئیوں ایک ایسا کیٹ ناشر جس کے استعمال سے ایک بھی کیڑا نہیں بچے گا ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ ایک بھاری کے استعمال سے ایک بھی کیڑا نہیں بچے گا ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ یہ ایک ایسا پیسٹی سائیڈ ہے جو ہمارے پودوں کو کیڑوں سے دور تو رکھنے میں ہماری مدد بہت زیادہ کرے گا ہی مگر ساتھ کے ساتھ ہمارے گھر کی ارجہ یعنی کی انرجی کو بھی بہت زیادہ پوزیٹیو کرے گا استعمال ہم پوجہ کے دوران تو کرتے ہی ہیں مگر ساتھ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے آئیروید کے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے ہماری بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے بھی یہ جتنا اچھا ہماری ہیلتھ کے لیے ہے اسے کئی ہونا زیادہ اچھا ہمارے پودوں کے لیے بھی ہے اس کا استعمال ہم اپنے گھر کی نیگٹیویٹی کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کو جلانے سے گھر کے اندر جتنے بھی بورے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ مدد کرتا ہے ختم کرنے کے لیے مکھی، مچھر، چھپکلیاں، کوکرچز، آدھی کو یہ سب بھی ہمارے گھر سے دور رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بیماریاں بہت کام آتی ہیں وہ آئیے جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کو کپور کہتے ہیں اس کو دیسی کپور بھی کہتے ہیں اور اس کو بھیمسینی کپور بھی کہتے ہیں یہ آپ کو بزار میں دو فارم میں ملے گا ایک تو یہ ایسے ڈھلی کی فارم میں دوسرا گولی کی فارم میں مل جاتا ہے آپ چاہیں تو دونوں پرکار کے کپور میں سے کسی بھی کپور کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کپور آپ کو جہاں پر بھی مندر کی سمگری کا سمان ملتا ہے وہاں پر بہت آسانی سے مل جائے گا جو گولیوں کی فارم میں کپور آتا ہے وہ بلکل سیم ٹو سیم فنیل کی گولیوں کی طرح لگتا ہے اور وہ دونوں بلکل ہی الگ الگ ہیں فنیل کی گولیوں کی سمیل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور کپور کی سمیل بہت زیادہ دھیمی دھیمی سی آتی ہے اس کی گولیوں کا استعمال آپ کبھی بھی اپنے پودوں پر مت کریے کیونکہ فنیل کی گولیاں جو ہیں وہ زہر ہیں وہ ہمارے پودے کو ایک منٹ کے اندر ہی مار سکتی ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے کپور کا استعمال ہمارے پودوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی مٹی کے اندر چیٹیوں نے اٹیک کر دیا ہے آپ دیکھیں اس کی مٹی میں چیٹیاں کیسے فر رہی ہیں اور جہاں پر چیٹیاں ہوں گی وہاں پر کیڑوں نے اٹیک ہنڈرڈ پرزنٹ کرنا ہی کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک پیسٹی سیڈ کے روپ میں کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں بھیم سینی کپور کا ہمارے پودے پر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بھیم سینی کپور ہے اس کو میں بلکل ہی بریق بریق اپنی ہاتھوں سے ہی پاورڈر کی فارم میں کر لوں گی آپ چاہے تو مام دستے میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں کپور کو آپ ہاتھ سے بھی بلکل بریق بریق ایسے ہی کر لیں اس کو کم سے کم آپ اتنا لینی جی کہ ایک چمچ کے قریب یہ بن جائے ایک چمچ بہت ہے دس ہنچ کے کملے کے لیے جس پہ پودے میں آپ کو چیٹیاں آتی جاتی دیکھ جائیں تو یہ سب سے بڑا سائن ہے یا تو پودوں پر کیڑوں کا اٹیک ہونے والا ہے یا کیڑوں نے اٹیک کر دیا ہے اس پودے پر اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا پھر جانور ہیں تو آپ کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو ایک کپڑے کے اندر یا تو اس کو سابود ڈلی کی فارم میں رکھ دیجئے یا ایسے پاودر بنا کر مٹی کے بالکل پاس میں جو انسی بھی برانچ ہے اس پر اس کو ٹانگ دیجئے میرے گھر میں تو بچے نہیں ہیں تو اس لیے میں آپ کو ایسے ہی سپرنکل کر کے دیکھیں چاروں طرف ڈال کر دکھا رہی ہوں اس کے ایک باری کے استعمال سے ہی آپ کو دیکھ جائے گا ریزلٹ دیکھیں کیسے چیٹیاں بھاگنے لگ گئی ہیں کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور کوئی بھی چیٹی یا پھر انے کوئی کیڑا جو کی مٹی کے اندر ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ مٹی کو چھوڑ کر ایسے ہی بھاگنے لگے گا خیر یہ تو بات ہوئی کہ مٹی میں جب کیڑا لگ جائے تب کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ کی مٹی کے ساتھ ساتھ پودھے کی برانچیز میں پتیوں پر کیڑا لگ جائے تب کیسے کپور کا استعمال کرنا ہے ایک کٹوری کے اندر چار پانچ چھوٹی چھوٹی سی ڈلیاں کپور کی آپ لے لیجئے پھر اس میں پانی کو آپ ملا دیجئے آپ چاہیں تو میری طرح ہاتھ سے ڈیزولف بھی کر سکتے ہیں ایسے کہ جلدی پانی میں گھل جائے گا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ایسے ہی ڈال کر اب آپ اس کو اپنی سپری بورٹل کے اندر ڈال دیجئے اور تھوڑا سا ایکسٹرا پانی میں اس کے اندر ہم ملا دیں گے اب جہاں پر بھی ہمارے پودھے پر کیڑوں نے آکرمن کر دیا ہے وہاں پر ہم اس کا سپری کا استعمال کریں گے کچھ اس طریقے سے ارے میری سپری بورٹل خراب ہو گئی ہے مگر ہم کپور کے پانی سے پورے پودھے کو دھوئیں گے جہاں پر بھی کیڑوں نے اٹیک کر دیا ہے چاہے کیڑیا ہو میلی بگز ہو چاہے سپائیڈر مائٹز ہو چاہے ایفیڈز ہو ایفیڈز سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ہمارے پودھے کے لئے یہ کیڑے ہمارے پودھے کا سارا نیٹریشنز کو چوستے رہتے ہیں اور بعد میں ہمارا پودھا کمزور ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ہمارا پودھا مرنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اس لئے کیڑوں کو روکنا بہت زیادہ جروری ہے آپ پورے پودھے کو ایسے ہی نیلا دیں جہاں پر بھی انفیکٹیڈ ایریا ہے اس حصے کو نیلا دیجئے کوئی بھی حصہ نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر کیڑے رہ جائیں آپ کی ایک باری کی استعمال کرنے سے یہ آپ کو ملے گا ہنڈر پرزن ریزلٹ اس کے استعمال سے آپ کا پودھا جلے گا نہیں مگر آپ اس پرکریا کو یا تو ارلی اندہ مارننگ کریں یا پھر شام کے سمیں دھپیر کے سمیں اس پرکریا کو مت کریے گا آئیے چلتے ہیں تیسرے میتھڈ کے بارے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں کپور کا ہمارے پودھوں پر اس میتھڈ کو آپ چاہیں تو روز بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر اگر آپ چاہیں تو آپ اس میتھڈ کا روز بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ پودھوں کو کیڑے لگنوں سے تو روکے گا ہی مگر گھر کے اندر سکشانتی کو بھی لے کر آتا ہے گھر میں پوزیٹیو انرجی کو بھی یہ لاتا ہے ہم نے تھوڑا سا کبور لینا ہے اور اس کو ایسے جلا لینا ہے آپ بھی اس کو ایسے جلا لیجئے یہ بہت ہی آسانی سے جل جاتا ہے آپ اس کو اپنے پلانٹ سے تھوڑی دوری پر ہی رکھئے گا آپ بھی کبور کو کچھ اس پرکار سے جلا لیجئے یہ ایٹموسفیر کو تو بہت ہی زیادہ پوزیٹیو کرے گا ہی کرے گا مگر جو بھی کیڑے لگے ہوں گے ہمارے پودھے کے اوپر اس کو بھی یہ بھگا دے گا یہ بہت ہی زیادہ پرانا میتھرڈ ہے یہ ہمارا کافی سمجھ سے چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے بزرگ بھی اس پرکار سے اپنے پودھوں کو کیڑوں سے بچاتے تھے تو ہوگے نا کبور کے اتنے سارے فائدے ہمارے پودھے